کبھی کبھی آپ اپنے اندر اپنے آپ کو ایک تاریخ جگہ میں پاتے ہیں یہ کئی دہائیوں پہلے ہوا تھا جب میں ابھی سکول کا ایک چھوٹا لڑکا تھا ان دنوں کا تصور کریں جب نہ سمارٹ فونز نہ ویڈیو گیمز نہ انٹرنیٹ یہاں تک کہ سی ڈی اور ڈی بی ڈی بھی نہیں ہوتے تھے یہ وہ وقت تھا جب تفریح کا مطلب سینیما جانا تھا خاص طور پر اگر آپ ہندوستان کے ایک چھوٹے سے شہر میں رہنے والے ایک نوجوان لڑکے تھے اور میں یقینی طور پر جنوبی ہندوستان کے مشرقی ساحل کے قریب ایک چھوٹے سے گرد آلود شہر میں رہتا تھا ہم ریلوے لائن کے قریب قرائے کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے اس ریلوے لائن کے قابل ذکر بات یہ تھی کہ اس نے شہر کو تقریباً دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا یہ ایک بڑی لائن تھی جو جنوب میں مدراز کو شامال مشرق میں کلکتہ سے جوڑ دی تھی اس وقت انہیں چندہی اور کلکتہ نہیں کہا جاتا تھا پرانے شہر کے زیادہ تر لوگ ریلوے لائن کے مغرب میں رہتے تھے جبکہ کچھ نئی ترقیبیں مشرقی جانب بڑی رہی تھی بچوں کے طور پر ہم واقعی فلموں کے منتظر تھے کیونکہ یہ نایاب واقعات تھے میں جو فلم دیکھنا چاہتا تھا وہ ایک پرانی بلیک اینڈ وائٹ فلم تھی یہ اس زمانے میں بہت مقبول فلم تھی اور اسے دوبارہ ریلیز کیا جا رہا تھا اور اس طرح میں جوش و خروش سے بھرا ہوا تھا جلد ہی فلم جائے محل نامی تھیٹر میں ریلیز ہوئی اور وجہ محل ریلوے لائن کے دوسری طرف مشرقی جانب جبکہ ہم مغربی جانب رہتے تھے کسی وجہ سے مجھے اب یاد نہیں ہے میں نے رات گئے شو دیکھنے کا فیصلہ کیا عام طور پر رات دس بجے کے قریب شروع ہوتا ہے اور صحیح تقریباً ایک بجے تک ختم ہو جاتا ہے کچھ بڑھ بڑھانے کے باوجود مجھے گھر والوں سے اجازت مل گئی آخر کار وہ دن آ پہنچا اور ابتدائی رات کے کھانے کے بعد میں جوشو خروش سے گزر گیا میں جادو کر کے بیٹھ گیا لڑائیوں گانوں اور معمول کی تمام چیزوں سے پوری طرح لطف اندوز ہوا فلم آخر کار ایک بجے کے قریب ختم ہو گئی لیٹ نائٹ شو دیکھنے کے لیے آنے والے چند افراد نے یہاں جانا تھا وہاں کے لیے مختلف راستے اختیار کیے جہاں تک میرے لیے میں پرجوش تھا میں چاند پر تھا جیسے ہی میں واپس چلا گیا میں اپنے فتتاتی سی سے بھرے نو عمر سر میں مناظر کو دوبارہ زندہ کر رہا ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ تھیٹر سے تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ایک انسانوں والا ریلوے بھاٹک تھا جہاں سے تمام ٹریفک کو دوسری طرف جانا تھا لیکن یہ ایک بجے تھا اور شہر تیزی سے سو رہا تھا سب کچھ خاموش تھا سوائے راستے کے کنارے چھاڑیوں کی آواز کے آدمی والے پھاٹک پر ریلوے کی پٹڑیوں کو عبور کرنے کے لیے بجائے میں نے صرف پیل تل چلنے اور اس کا ایک شارٹ کٹ بنانے کا فیصلہ کیا تھوڑی دیر میں میں نے کانٹے دار تھما جھاڑیوں کو عبور کیا جو ریلوے لائن کے گرد کمزور روکاوٹوں کا کام کرتی تھی جیسے ہی میں قریب پہنچا کرکٹیں بھی خاموش ہو گئیں میں نے پٹڑیوں کو کشن کرنے والے کچھلے ہونے بجری سے بنے کھڑے پشتے پر جڑنا شروع کیا میرے دائیں طرف بہت دور میں میں ریلوے پاٹک کے اردگرد مدھم روشنیوں کو دیکھ سکتا تھا دور اور مشکل سے دکھائی دے رہا تھا واپس جہاں میں تھا میں نے بجری کو کچھل دیا اور پشتے کی اوپر پہنچ گیا کافی اندھیرہ تھا لیکن میں خوف زدہ نہیں تھا در حقیقت میں اپنے اردگرد کے ماحول سے بھی واقف نہیں تھا میں ایک لڑکا تھا جو اس کی سلوالنڈ کی یادوں میں کھو گیا تھا اب میں نے پہلا ریلوے ٹریک عبور کیا اور نیچے اترنا شروع کیا چند فٹ کے فاصلے پر دوسرے ٹریک کے ساتھ دوسرا اروج تھا میں نے آشتہ آشتہ دونوں پشتوں کے درمیان کھوکلی میں قدم رکھا میں بالکل درمیان میں تھا کسی نرم چیز نے میرے پاؤں کو چھوا میں نے نیچے دیکھا لیکن کچھ نظر نہیں آیا میرے پاؤں بھی نہیں کھوکلی میں اندھیرہ کھنا لگ رہا تھا آسمان پر کوئی چان نہیں تھا اور شاید ہی کوئی ستارہ تھا وہ کیا تھا مجھے نہیں معلوم پھر بھی میرے مشغول دماغ میں میں نے سوچ بغیر کام کیا میرے پیروں کو چھونے میں کیا تھا مجھے نہیں معلوم میں زمین کے قریب چھکا اور جو بھی چیز مجھے چھو رہی تھی اسے چھونے کے لیے میرا ہاتھ بڑھا چند لمحے گزرے دھیرے دھیرے میں اپنے ہواس سے باہر نکل آیا اب میں اس دنیا میں واپس آ چکا تھا اندھیرے سے ہوش میں تھا کرکٹوں کی آواز سے ہوش میں تھا جس نے ایک بار پھر کورس اٹھا لیا تھا سادہ باٹا چپلوں میں اپنے ہی بے نکاب پیروں کے بارے میں ہوش میں تھا ہوش میں تھا کہ میرا چہرہ زمین سے انچ تک ہے تقریباً اس کی خوشبو آ رہی تھی اپنے پیروں کے خلاف کسی نرم چیز کا ہوش اور اپنی انگلیوں کی نرمی کو چھونے کا ہوش مدھم دنیا توجہ میں آ گئی اور میں نے دیکھا کہ دو آنکھیں اپنی طرف کھور رہی ہیں ان کی سفیدی دھندلاپن میں بمشکل دکھائی دے رہے تھے انہوں نے میری طرف دیکھا جیسا کہ میں نے ان کی طرف دیکھا انچ الگ اور میں نے دیکھا کہ میری انگلیاں کیا پکڑ رہی تھی یہ بال تھے نرم، ڈھیلے، لمبے، بے جان، کیلے میں ایک انسانی سر کو دیکھ رہا تھا ایک عورت کا سر میں وہیں کھڑا تھا جہاں اس کی لاش ہوئی نہیں چاہیے تھی اندر سے کچھ چپکا ہوا تھا بہت آہستہ میں نے بالوں کو چھوڑ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا میں نے چند کلموں کا ویک اپ لیا احتیاط سے جان بوش کر خاموشی سے میں نے اسے دور ہونے لگا اب اپنے تمام حواس مرکوز کیے انہیں میرے دوسرے پیشے پشتے پر چڑ گیا میں دوسرے پشتے پر چڑ گیا اس بات کو یقینی بنانتے ہوئے کہ میں ڈھیلے بجری پر نہ پھس لوں ایک وقت میں ایک قدم ایک وقت میں ایک سانس جیسا کہ میں نے دوسرا ٹریک عبور کیا میں نے ایک بار پھر مدھم نظروں سے دیکھا کہ سر کے بغیر جسم کیا ہو سکتا ہے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میں یقین نہیں کرنا چاہتا تھا میں سر کو موڑے بغیر دوسری بھر طرف سے نیچے ادھرا میری پیٹھ پونک جلس رہی تھی جیسے اسے مردہ آنکھوں کے جوڑے دیکھ رہے ہوں اگر کوئی مردہ مو اچانک میرا نام سرگوشی کرے تو کیا ہوگا اگر وہ دھندلہ سا غیر واضح سر والا جسم میرے چند فٹ پیچھے اچانک گڑھک کر میرے ٹکنوں تک پہنچ جائے روکو اسے سوچنا چھوڑ دو ایک قدم ایک سانس جلد ہی میں پھر سے چھاڑیوں کے درمیان چل رہا تھا اس بار میں مہتاد نہیں تھا میں نے کانٹوں کو مجھ پر کھرچتے ہوئے محسوس نہیں کیا میں نے میرے ہی نکاب بچھڑوں اور گھڑنوں پر خون بہنے والی لائنوں کا جال محسوس نہیں کیا مجھے چلتے رہنے کی ضرورت تھی اور میں نے جہی کیا آخر میں دوسری طرف تھا اس سڑک پر جو پٹری کے ساتھ دوڑتا تھا اور پھر اس سے دور تھا ایک لیمپ پوسٹ کے نیچے کھڑے ہو کر اور اس سے چمکتی ہوئی روشنی کے مدھم طالعب میں میں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا انہیں کوئی چیز چھو نہیں رہی تھی میں اپنے قدرے گیلے دائیں ہاتھ کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا میں صرف اسے پیچھے چھونا چاہتا تھا لہذا یہ میرے ساتھ نہیں آیا پھر میں نے بھاگنا شروع کر لیا جتنی خاموشی سے میں کر سکتا تھا تاکہ مردوں کو جگہ نہ دوں ایک دن بعد ایک چھوٹی سی گردش کے ساتھ مقبول مقامی اخبار رمین ریتو نے ایک ایسی خاتون کے بارے میں ایک خبر شائع کی جس نے ٹرین کے سامنے کود کر خود کشی کر لی تھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ کس ماہوسی کس ناومیدی نے اسے احضاب کرنے پر مجبور کیا یہ داشت بھی عجیب چیز ہے کبھی کبھی آپ کو سارے زندگی سب سے بے وکوف چیزیں یاد رہتی ہیں اور اہم چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور کچھ واقعات گہرے چلتے ہیں کوئی گرم لوہے سے دعوے گئے ہوں یہ ایک ایسا ہی تھا میں نے زیادہ دیر تک کسی سے اس بارے میں بات نہ کرنے کی اموت کی یقیناً میرا خاندان نہیں میں اس رات پوری دھرہ سو گیا لیکن میں بخار میں نہیں آیا اور نہ ہی صدمے میں گیا موسیقا موسیقا موسیقی